دوستو آج سے لگ بھگ دس سال پہلے کی بات ہے تب میں جوب میں نہیں تھا تو میرا ایک دوست تھا میرا کلاس فیلو تھا اور میں اس کی لگ کو بہت تیز مانتا ہوں مجھ سے وہ کافی لکی تھا کہ اس نے جو ہے ایک ٹیسٹ کلیر کیا اور اس کو بینک میں پوسٹنگ ہو گئی اس کی تو بینک میں پوسٹنگ ہونے کے بعد اس کی گھر سے جو دوری تھی گھر سے جب وہ نکلتا تھا تو اپنی جوب پہ جاتا تھا تو گھر سے دوری اس کی جو تھی وہ قریب قریب ساٹھ کلومیٹر پڑتا تھا تو وہ شروع شروع میں بائیک ہی ہوا کرتی تھی اس کے پاس تو بائیک پہ وہ جاتا تھا اور لگاتا ہے دس سال وہ اسی طرح آج تک ہو جاتا رہا آج سے دو سال پہلے تک تو میں سوچتا تھا کہ وہ اتنا کمفرٹیبل کیسے ہے اتنا سفر بھی کرتا ہے تو اتنا سفر کرنے کے بعد وہ اپنی ڈیوٹی پہ جاتا ہے کام بھی کرتا ہے تھک جاتا ہے پھر واپس آتا ہے لیکن صبح پھر سے وہ فریش ہو کر کے پھر اپنے کام پہ نکل جاتا ہے تو میری کریوستی تھی جہاں جاننے کی کہ ایکچولی میں کیا بات ہے کہ وہ تھکتا نہیں ہے اس کو فٹیگ نہیں آتی تو کیا چیزیں ہیں جو اس کو لگاتار یہ کام کرنے کے لیے اکساتی ہیں اور میں نے جب اس سے پوچھا میں اس سے ملنے گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی رجیش تم جب اتنا تھک جاتے ہو ادھر سے آتے ہو کام کرتے ہو پھر صبح جاتے ہو تمہیں محسوس نہیں ہوتا تمہیں تھکاوٹ نہیں ہوتی تم پا نہیں جاتے تو وہ مجھے پتا کیا بولا وہ بولا کہ یہ میری حیبٹ بن چکی ہے اب مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں صبح اٹھتا ہوں جاتا ہوں مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے تو میری حیبٹ ایسی بن گئی ہے کہ مجھے اب میں سارا کچھ جو ہے as it is comfortable لگتا ہے تو مجھے زیادہ فٹیک بھی نہیں ہوتی ہے تو دوستو اسی طرح سے ہم بہت سارے کام کرتے ہیں جیسے ہم روز چلتے ہیں باتیں کرتے ہیں کپڑے پہنتے ہیں کھانا کھاتے ہیں کچھ لکھتے ہیں بہت سارے لوگ سموکنگ بھی کرتے ہیں ٹائپنگ کرتے ہیں بہت سارے لوگ ڈرائیور ہیں بہت سارے لوگ بہت سارے سوننگ کرتے ہیں لوگ ریگلرلی تو وہ اکاتے نہیں ہیں وہ اپنی ان کام سے جو ہے وہ اکتے نہیں ہیں اس کام کو لگاتر کرتے رہتے ہیں ان کو محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کی habit بن گئی ہوتی ہے تو دوستو آج میں اسی ہی بات پہ لے کر کے اس ویڈیو کو آیا ہوں کہ habit کیا ہوتی ہے تو دوستو شروع کرنے سے پہلے میں پھر سے آپ سے request کرتا ہوں اگر آپ نے ویڈیو پہلی بار آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبائیے گا رائٹ ہینڈ پہ ہے اور all notification پہ دبائیے گا تاکہ ہر notification آپ کو جب بھی میں ویڈیو ڈالوں تو آپ کی ای میل پہ آپ کو کرسکے تو دوستو چلی شروع کرتے ہیں کہ habit کیا ہوتی ہے تو دوستو دونوں طرف میں بات کروں گا ٹیکنیکل بھی بات کروں گا کہ habit کیا ہوتی ہے psychologically کیا habit کے جو rates ہیں وہ ہوتی ہیں اور generally ہم بات جب کرتے ہیں تو habit کو کس طرح سے لیتے ہیں کس prospect میں لیتے ہیں تو دوستو چلیے سب سے پہلے ہم habit کی بارے میں تھوڑا اور جان لیتے ہیں کہ habit کیا ہوتی ہے تو دوستو habit میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو شامل ہوتی ہیں تب ہی وہ habit بنتی ہے دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کو کوئی بھی کام ہے وہ لگاتار continuously کرنا پڑتا ہے دوستو پہلی بات ہم کو regularly کم کرنا پڑتا ہے continuously اور regularly میں تھوڑا فرق ہے continuously means کوئی کام ہم لگاتار کر رہے ہیں تو regularly means کہ آپ کوئی بھی کام کسی خاص ٹائم پہ کر رہے ہو تو خاص ٹائم پہ اگر آپ کوئی صبح کام کر رہے ہو تو صبح ہی کرتے ہو شام کو کر رہے ہو شام کو ہی کرتے ہو اگر آپ 7-8 گھنٹے کر رہے ہو تو دوست 8-8 گھنٹے ہی کرتے ہو ایسے continuously اس کام میں فرق آ جاتا ہے تو اس میں continuously اور regularly ہوتی ہے تو جو next بات ہوتی ہے دوستو habit میں جب کچھ habit بنتی ہے تو اس میں ہوتی ہے کہ ہماری attention جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے اس کام کا سبروک بن جاتی ہے اس کام کا nature بن جاتی ہے ہم شروع شروع میں تو attention لے کر کے وہ کام کرتے ہیں attentive ہو کر کے کام کرتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ attention جو ہے وہ attentive ness جو ہے ہم میں آہستہ آہستہ وہ ایک طرح سے گھول مل جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم وہ کام جو ہے آسانی سے کر رہے ہوتے ہیں دوستو آپ نے کبھی کسی دکاندر کو دیکھا ہوگا وہ لگاتار کوئی کام لگاتار کیا جا رہا ہے تو اس کا ہاتھ جو پڑتا ہے کسی بھی article کے اوپر کسی سمان کے اوپر پیسے کے گلے کے اوپر تو continuously وہ ایسے کام کر رہا آپ کو سوچ کے ہرانی ہوتی ہے دیکھ کے ہرانی ہوتی ہے کہ یہ کیسے کر پا رہا ہے لیکن actually اس کا habit بن چکا ہوتا ہے تو ایسے ہی دوستو جو next بات ہوتی ہے اس میں جو ہے کافی hard جو effort وہ لگانے پڑتے ہیں اور hard effort سے ہی habit continuously اندر سے heartly hard کم کرنا پڑتا ہے تب ہی وہ کوئی habit بن پاتی ہے تو دوستو next habit میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ circumstances جو ہوتے ہیں ہماری وہ ہمیں habit کو create کرنے میں مدد کرتے ہیں تو کچھ ایسے circumstances بنتے ہیں کچھ ایسے حالات بنتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم نکھر کر کے سامنے آتے ہیں ان حالاتوں سے لڑنے کے لئے ہمیں شکتی ملتی ہے اور اسی شکتی کو پا کر ہم اس کو habitual بنالیتے ہیں اس کی habit ہم میں create ہو جاتی ہے circumstances دوستو positive بھی ہو سکتے ہیں negative بھی ہو سکتے ہیں یہ circumstances کے اوپر ہی depend کرتا ہے کہ آپ کو کیسا بناتا ہے آپ کی habit کیسی بناتا ہے تو دوستو اس میں نیکس بات کر لیتے ہیں کی habit میں کیا شپا ہوتا ہے دوستو habit میں ایک اور بات شپی ہوتی ہے جو سب سے important میں مانتا ہوں اور وہ ہوتی ہے دوستو automatic relaxation ہم کو ملتی رہتی ہے ہم کو پتہ نہیں چلتا ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اور اس کو پوری مہت سے کرتے ہیں تو جب habit بنتی ہے تو ہم کو relax ملتا ہے اب ہم کو تھکاتی نہیں ہے تو automatic relaxation جو ہے اس کا سب سے بڑا part ہے جس کے کارن کیا ہے کہ ہم کو automatic relaxation ملتی ہے habit کی وجہ سے جب وہ چیز habit بن جاتی ہے تو ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتی ہوتا چلا جاتا ہے جو habit کی وجہ سے ہوتا ہے دوستو habit جو ہے جو شریرک اور ہمارے سبھا پہ بھی depend کرتی ہے ہمارا شریر جو ہے وہ لگاتار جو ہمارا اندر کا inner sense ہے اس سے related ہوتا ہے جب کوئی کام ہم لگاتار کر رہے ہوتی ہیں جب اس کی habit بنتی ہے تو ہمارا شریر جو ہے ایک مشنیدی کی طرح کام کرنے لگتا ہے جیسے ہم کو دشا اندردیش دینے کی ضرورت نہیں پڑتی اور اپنے آپ ہی ہمارا کام ہوتا رہتا ہے اور ہمیں تھکاوٹ فتیق کا احساس بھی نہیں ہوتا تو دوستو ایک اور بات ہے habit میں جو میں سب سے زیادہ ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے دوستو کہ ہمارے کام میں repetition ہوتی ہے ہم کوئی بھی کام ہے اس کو لگاتار اسی سبروپ میں کر رہے ہوتے ہیں repetition کا مطلب یہ دھورانا ہم repetitively اس کو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو دھورا رہے ہوتے بناتا ہے اور habit کا formation کرتا ہے کسی کام کو ہم روزانہ time دے کر کسی time کے اوپر یا کسی خاص circumstances میں اس کو لگاتار دھوراتے ہیں رہی repetition کرتے ہیں تو habit formation ہوتی ہے تو یہ habit کا گن ہے جو habit کا ایک positive پکش ہے کہ جو continuously ہم کام کرتے ہیں وہ repeteness میں ہوتا ہے ہم repeated ness جو ہمارے میں ہوتی ہے repeat کرتے ہیں اور ہر بات کو بار بار اس ہی سے habit create ہوتی ہے اس ہی بات بن پاتی ہے دوستو دیتھا جنرل بات ہی کہ جنرل بات ہم بات کرتے ہے اب تھوڑا technical views کا لیتے ہیں کہ technically habit جو psychologist ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ actually habit ہوتی کیا ہے تو دوستو پہلی بات میں بتانا چاہوں گا habit جو ہے technically words میں اسے کیا کہتے ہیں کہ جو ہمارا behave ہے اس کو دوبارہ repeat کرنا اور اس کا automatic ہو جانا تین بات ہی ہمارا behave جائے وہ repeat ہوتا ہے بار بار اور وہ continuously کرتے automatic میں بدل جاتا ہے تو جو technical point ہے کہ habit کا کیا مطلب ہوتا ہے دوستو technical بات کر لیتے ہیں دوسرو دوسری بات بہت ہی important لگی مجھے وہ جی ہے کہ کوئی بھی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری سوچ کام کرنا آدھا کر دیتی ہے approximately same way ہم کو لے کر جاتی رہتی ہے مطلب کہنے کا یہ کہ ہمارا جو سوچنے کا ڈھنگ ہے کام کرنے کا طریقہ ہے کام کرنے میں میکینکل effort جو ہمارے لگتے ہیں potential energy لگتی ہے وہ آہستہ آہستہ سے اتنی نہیں لگتی جنہی پہلے لگتی ہے تو کام وہی اسی طریقے سے ہوتا رہتا ہے لیکن اس میں آہستہ آہستہ کا کیا ہے وہ تو ایک بات کی بات ہے لیکن habit کی بات کر رہے ہیں تو میں بتا رہا ہوں آپ کو ٹیکنیکل طریقے بتا رہا ہوں تو ٹیکنیکل habit کسے کہتے ہیں تو اس میں ایک اور point آپ جو سکتے ہیں کہ habit جو ہے وہ آپ کو maximum speed دیتی ہے less time میں اور دوستو کم potential میں کم energy میں اور کم frustration میں جو technical point ہے کہ کم frustration میں کم potential energy میں کم طاقت سے آپ کو speed میں کام کرنے مدد کرتی ہے وہی کام آپ پہلے جو کرتے تھے اس میں زیادہ time لگے لیکن آہستہ تا س time کم ہونے لگتا ہے آپ کام کی رفتار بڑھنے لگتی تو دوستو جی تھے کچھ points generally اور technically کی habit کیا ہوتی ہے تو دوستو جی ویڈیو آپ کو پسند آئے گا آئی ہو اگر پسند آئے تو پھر لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے گا اور میرے ویڈیو کو کمنٹ جرور کیا ملتا میرات